ایم ایل اے ایڈویکیٹ ارفان حفیظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سر آج پہلا سیشن ہے دس سال بعد اس طرح کی اپورچنیٹی جمہور کشمیر میں مل رہی ہیں تو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جیسے میں نے کہا آنریبل سپریم کورٹ کے ڈیریکشن سے یہاں الیکشن ہوئے یہ ایک الیکشن جو ہے ایک جمہوریت کا ایک ابن انگ ہے ایسنشل حصہ ہے تو اسے جمہور کشمیر کے عوام کو محروم رکھا تھا تو آنریبل سپریم کورٹ کی ڈیریکشن کے مطابق انہوں نے یہاں الیکشن کروائے اور دس سال کے بعد یہاں الیکشن ہوئے تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی لوگوں کے چنے ہوئے نمائندے ہیں یہ جو آئیوان ہے یہ لوگوں کی جو پرو لوگوں کی ایجنڈا ہے اسے ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک اپنا رول نبائے گی یہ جو اچانک سے ملٹنٹ حملوں میں اضافہ دیکھنے کو ملا اور سچوشن گاٹی میں ڈیفرنٹ دیکھنے کو مل رہی ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے کیونکہ کہیں آروف لگ رہے ہیں میں یہی کہوں گا کہ ہم نے بہت مسیبت دیکھے ہیں we have witnessed bloodshed since so many decades so we ہم یہی کہتے ہیں کہ blood speaks only one language that's death and death speaks only one language that's trauma, miseries and what not so ہم چاہتے ہیں کہ ہر یہ گاندھی جی کا دیش ہے میں نے اسے پہلے بھی کہا یہاں پر ہر سمسیہ کا سمادان اور جو بھی سمیدان کے دارے میں سمباؤ ہے وہ باتچیت سے ہوگا dialogue should be encouraged سرکار بننے کے بعد ہی یہ حملے کیوں ہو رہے ہیں اس پر سوال اٹھ رہے ہیں دیکھیں ہم امید کرتے ہیں امن قائم ہوگا اور انشاءاللہ یہ اسے پہلے بھی ہوا اور یہ کیوں زیادہ اس پہ ہو رہا ہے اس پہ واقعی چنتہ کا وشے ہے ہم امید کرتے ہیں رک جائے گا thank you دیگا موسیقا موسیقا موسیقی